ہیلو فرینڈز کیسا ہو آپ میں ہون ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میت کلا جس میں آپ کا سواگت ہو رہا بھی جن دے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اتانے جاروں سے سائز 9.1 کا کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور کیا ہے ڈائریکٹل آپ سمجھئے یہ ایک بندو ہے بھومی بھومی پہ ایک بندو ہے بھومی پہ ایک بندو ہے یہ بھومی ہے اور یہ ایک مینار ہے اس کا پاد بندو جو ہے یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک بھومی ہے یہ بھی بھومی ہے لیکن بھومی کے ایک بندو سے مینار کے پاد بندو تک کی دوری کے ہے تیس میٹر تیس میٹر ہے اور جو مینار کا جو سکھر ہے وہ بھومی کے بندو سے اس کا جھکاؤ سور یا پچھے سے بنائیے گا اور اس کا جھکاؤ تیس دگری کا ہے کلیر تیس دگری کا ہے تو مینار کی اچھے آئے گیات کیجئے نیمنگ کر دیتے ہیں اے بی اور سی یہ ہائٹ ہم کو نکالنا ہے یہ دیا گیا ہے تیس دگری اینگل اور یہاں تو رائٹ اینگل ہو جائے گا اور یہ تیس میٹر دیا گیا ہے بھومی کے بندو سے مینار کی بھومی کے دوری بیس تیس میٹر ہے اور اس کی اینگل کے تیس دگری ہے تو ہائٹ گیات کرنا ہے تو دیکھو ہائٹ یہاں پہ گیات کرنا ہے تو یہ پرپنڈکولر ہو گیا یہ بیس ہو گیا پی بائی بی کس کا ہوتا ہے ٹین ٹھٹا کا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا کہ دیا گیا ہے theta is equal to 30 degree اور bc is equal to 30 meter دیا گیا 30 meter اب دیکھو according to question according to question in triangle a b c a b c a b c میں لمبٹا کرنی یعنی کی e b is equal e b upon b c تو تھا لمبٹا کرنی 10 theta 10 theta 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 30 degree 10 30 10 30 1 اے بھی اس اکول ٹو کے ہو جائے گا تھٹی اپون روٹ تھری پری میں کرن کر دیتے ہیں روٹ تھری تھٹی روٹ تھری اور یہ ہو جائے گا تھری ٹین تھری جو تھٹی ٹین روٹ تھری میٹر کیا ہے ہائٹ جو ہے مینار کی جو ہائٹ کیا نکالنا تھا میں مینار کی ہائٹ تو مینار کی ہائٹ کیا ہے ٹین روٹ تھری تو لیکن دیر فور مینار کی اچھا ہے اس اکول ٹین روٹ تھری میٹر آنسر کلیر ہے کشن نمیر فائپ کو دیکھو کہ بھومی سے ساٹھ میٹر اچھی ایک پتنگ اڑ رہی ہے آپ سپوس کرو یہ رہاں پتنگ ایسا ہی ہوتا ہے نا پتنگ ہے بھومی سے کتنا میٹر ایک بھومی سے یہ پتنگ اڑ رہی ہے جو کی ساٹھ میٹر یہ بھومی ہے ٹھیک ہے یہ بھومی سے ساٹھ میٹر اچھی ایک پتنگ اڑ رہی ہے پتنگ سے لگی ڈور ستھائی روپ سے بھومی کے ساتھ ایک بندو سے بندھا ہوا ہے اس کا جو ڈور ہے نا اس کا جو ڈور ہے بھومی کے ساتھ بندو سے بندھا ہوا ہے تو بھومی کے ساتھ ڈوری کا جھکا جو ہے وہ ساٹھ ڈگری کا ہے یہ جو ہے ساٹھ ڈگری پتنگ جو ہے وہ بھومی کے ایک بندو سے ستھائی روپ سے بندھا ہوا ہے اور اس کا جو ڈھکا ہے وہ ساٹھ ڈگری کا ہے ساٹھ ڈگری ہے یہ مان کر کہ ڈوری کے کوئی ڈوری میں کوئی ڈھیل نہیں ہے ڈوری ہے جو ڈوری ہے یہ ہمارا ڈوری ہے ہوا ڈوری ہے جو ڈم ٹائٹ بندھا ہوا ہے بھومی کے ایک بندو سے ڈھوڑ دو ڈوری کی لمبائی یاد کر لیا مطلب یہ نکالنا ہے ہم کو اس کو نمی کر دیں اے بی اور سی تھوڑا فیگر پتہ نہیں کیسا بنایا آپ دیکھ لینا اب کشور کو اچھے سمجھتے ہیں یہ بھومی ہے بھومی سے ساٹھ میٹر اوپر ایک پتنگ اوڑ رہا ہے وہ پتنگ اوڑ رہا ہے اس کا جو ڈور ہے وہ بھومی کے ایک دوسری بندو سے اس تھائی روپ سے بندھا ہوا ہے اور ڈور ڈھیلانی ایک دم ٹائٹ ہے دیکھا اور ڈور کا جو ڈھوکاو ہے وہ ساٹھ ڈگری کا انگل بنا رہا ہے اس کا ڈھوکاو ساٹھ ڈگری کا ہے اور یہ ساٹھ میٹر اوچھا ہے پتنگ اوڑ رہا ہے تو ڈوری کا لنبائی یاد کرنا ہے تو ڈوری دیکھو یہ ٹائٹ ہے انگل یہاں پہ ہو جائے گا یہ پرپینڈکولر ہو جائے گا یہ ہائپوٹینس ہو جائے گا تو ہم کو ہائپوٹینس نکالنا ہے تو لنب بٹا کرنے کی اس کا ہوتا ہے سائن ٹھیٹا کا تو بس کیا کہہ دیا گیا ہے a b is equal to یہاں پہ لکھ دو ان ٹریانگل a b c آپ ہندی میں لکھو تریبوچ a b c میں کبھی کبھی لکھا جاتا ہے تو a b is equal to کیا دیا گیا ہے ساٹھ میٹر اور ثیٹا is equal to کیا ہوتا ہے ساٹھ ڈگری تو اس کی لمبائی یاد کرنا ہے ایک آڈنگ ٹو question کہ a b یہ بٹا a c is equal to سائن ٹھیٹا سائن ٹھیٹا ساٹھ ڈگری ٹھیٹا کا ویلو ساٹھ ڈگری a b کیا ہے ساٹھ میٹر a c نہیں پتا ہے is equal to سائن ٹھیکسٹی کا ویلو کیا ہوتا ہے root 3 by 2 cross multiplication کر دیتے ہیں root 3 a c is equal to 60 is of 120 a c is equal to a c is equal to a c is equal to by root 3 Drive root 3 Plus 120 root 3 and 35 40 32 40 root 3 meters یعنی پتنگ کی جو لنبائی ہے وہ کیا ہوگی چالیس روٹ 3 therefore پتنگ کی لنبائی is equal to 14 روٹ 3 میٹر سمجھ میں آئی بار اس میں سیدھا سا پندہ ہے پریتھوی سے 60 میٹر اوچھا ایک پتنگ اڑ رہا ہے اور اس کی جو ڈوری ہے وہ پریتھوی کے ایک بندو سے بندھا ہوئے جو کی ایک دم ٹائٹ ہے اور اس کا جھکہ 60 ڈگری سے ہے تو اس کی لنبائی گیت کرنی ہے پتنگ کی لنبائی اس کی لنبائی گیت کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے لم بٹا کرنے یہ نکالنا ہے تو لم بٹا کرنے کے کس کا ہوتا ہے IO سال کرنے میں آسان نہیں ہوگا دیکھو 1.5 میٹر لمبا ایک لڑکا 30 میٹر اوچھے ایک بھاون سے کچھ دوری پر کھڑا ہے کیا ہوا اس کا مطلب کہ جو ایک لڑکا ہے سپوز دیکھو میں تھوڑا بتا رہا ہوں سپوز ایک لڑکا ہے وہ کیا کیا ہے 30 میٹر اوچھے ایک بھاون سے کچھ دوری پر کھڑا ہے کچھ دوری مطلب کہ یہاں پہ ایک بھاون ہوگا ٹھیک ہے میں بھی سمجھا رہی ہوں ایک بھاون ہے وہاں پہ ایک لڑکا جو ہے بھاون سے کچھ میٹر دوری پر وہ کھڑا ہے بھاون سے کس سے بھاون سے کچھ میٹر دوری پر کھڑا ہے جب وہاں لڑکا اوچھے بھاون کی اور چاہتا ہے اوچھے بھاون کی اور ادھر جا رہا ہے وہ لڑکا جو ہے بھون کے اور اس سائٹ جا رہا ہے تو تب اس کی آنکھ سے بھون کے سیکھر کا تیس دگری سے ساٹھ دگری ہو جاتا ہے دیکھو یہ جا رہا ہے پہلے یہاں پہ گیا تو وہ اچھے بھون کو دیکھا تو یہاں پہ اس کا تیس دگری تھا کلیر پھر وہ لڑکا کچھ دوری پہ یہاں پہ آ گیا چل ایدھر سا چل رہا تھا اور یہ لڑکا یہاں پہ آ گیا تو یہاں سے وہ دیکھا اس بھون کو تو یہ تیس دگری سے یہاں پہ اینگل بن گیا ساٹھ دگری کلیر ساٹھ دگری ہو جاتا ہے تو بتائی کہ وہ بھون کی اور کتنے دوری تک چلتا ہے یعنی کہ اس کی پوری جتنا وہ ٹرائبل کرتا ہے مطلق جتنا وہ چلتا ہے یہ ہم کو نکالنا ہے اور یہ تو تیس میٹر ہے اس کو فگر کیسے درو کریں گا آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو ہم ایک بواز بنائیں گے ایک لڑکا ون پوائنٹ فائپ میٹر کا ہے چلتا ہے ہسنا نہیں جیسا بھی ہے ایدھا چل رہا ہے کلیر ایک لڑکا ہے اس کی ہائیٹ ون پوائنٹ فائپ میٹر کی ہے کلیر اور وہ تیس میٹر اوچے بھون ایک سپوس بھون ہے جس کا ہائیٹ پورا تیس میٹر تیس میٹر یہ تیس میٹر پورا ہائیٹ ہے بھون کا تو یہ بچہ 1.5 میٹر کا ہے تو باقی یہ کتنا بچہ ہے یہاں پہ 30 مائنس 1.5 کتنا ہوگا 21.5 میٹر یہ پورا اور یہ بچہ جو ہے یہ سائیٹ چل رہا ہے یہ سائیٹ یہاں پہ تھا وہ بچہ تو یہاں سے وہ دیکھا اس کے سیخر کو تو وہ کتنے ڈگری کا اینگل بنایا تیس ڈگری کا اب گستر اور یہاں تک آ گیا بچہ دیکھو یہ بچہ چل کر یہاں تک آ گیا تو یہاں سے وہ سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے بھون کو تو اس کا اینگل 60 ڈگری کا ہو جاتا ہے تو یہ بچہ کتنا چلا یہ نکالنا ہے کتنا دور چلا ہے وہ یہ نکالنا ہے اس کا نیمنگ کر دوتے ہیں یہاں سے بچہ کتنا ہے یہاں سے بچہ کتنا ہے بچہ کتنا ہے ہیٹ تھا وہ کر دیں گے تو کیا ہو جاتا ہے یہ اے بھی نکال جاتا ہے اس کا ہائٹ بچہ بھون کا ہائٹ تو 28.5 میٹر ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ تھیٹا 1 ہو گیا تھیٹا 2 تھیٹا 1 کیا ہے 30 ڈگری اور تھیٹا 2 کیا ہے 60 ڈگری اب کیا کرتے ہیں دیکھو یہ نکالنا ہے تو ایک بار یہ اینگل میں چلتے ہیں ایک بار یہ اینگل میں اس کو ہم نے ایک سمال لیتے ہیں یہ نہیں نپتہ ہے یہ پتہ ہو جائے گا یہ اس کو نکالیں گے تو اے بی سی اینگل میں چلیں گے تو یہ لمب ہو جائے گا یہ ادھار ہو جائے گا لمبٹہ ادھار یہ تو مل گیا ہے 28.5 لمبٹہ ادھار والا فارمولا سے کر لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دیکھو تربوج اے بی سی میں لمبٹہ ادھار اے بی بٹہ بی سی اس ایکول ٹو لمبٹہ ادھار کتھ کا ہوتا ہے 10 ساتھ ڈگری اے بی کیا ہے 28.5 پون بی سی نہیں پتا ٹا 60 کا ویلو روٹ 3 خراس ملڈیپلیکیشن کچھ نہیں تو روٹ 3 بی سی اس اکل 28.5 بی سی اس اکل 28.5 پون روٹ 3 پری میں کرنے کے بعد کیا آئے گا 28.5 روٹ 3 پون 3 یہ کینسل ہوتا ہے 39 27 35 کیا ہوگا 9.5 روٹ 3 میٹر 9.5 روٹ میٹر مطلق یہ جو ہے 9.5 میٹر مل گیا 9.5 میٹر اب یہ 9.5 میٹر ہے یہ ایک سم کو کچھ پاتا ہی نہیں ہے تو پورا کیا ہو جائے گا دونوں کو یا تو ایڈ کر دیتے ہیں اب ٹرینگل اس میں چلیں گے a b d میں پورا ٹرینگل میں چلیں گے تو یہ لمب ہو جائے گا اور یہ آدھار آدھار کیا ہو جائے گا یہ پلس یہ پورا ہوگا نا ایکس پلس 9 اب تربوز a b d میں چلتے ہیں a b d میں چلیں گے تو یہ a b نکلا ہوا 28.5 یہ ہمیں مل گیا 9.5 یہ نہیں پتا تو پورا یہ ہو جائے گا نا یہ لمب اور یہ آدھار پورا تو یہ x پلس 9.5 یہ پورا بیش سے لیتے ہیں ابھی نہ ٹرینگل یہ اس کا مان نکلے گا تو دیکھو a b اپون b d is equal to 10 کے 30 ڈگری second theta 30 ڈگری a b کا value کیا ہے 28.5 اور b d کیا ہو جائے گا x پلس 9.5 meter is equal to 1 by root 3 30 کا value آتا 1 by root 3 cross multiplication کرو x plus 9.5 is equal to 98 point sorry 28 28 point 5 root 3 x کا value نکال دینا ہے تو یہ نکال آئے گا x is equal to 28 point 5 root 3 یہ اس ساید جائے گا minus 9.5 دیکھو اب کیا ہوگا یہ دیکھو root 3 اس میں چھوٹی گیا 9.5 root 3 آیا آیا تھا نا یہاں پہ دیکھو 9.5 root 3 3 یو گیا آنسر سمجھ گا اس فیگر کو آپ اچھے سمجھ لوں پورا کریشن خود بخود بن جائے گا تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھ لگتی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب جرور کر شیئر تو جرور شیئر کر اور بیل آئیکن دبا کر چاہتا کہ نیکس آنے ویڈیو آپ تک آنے سے پہنچ آنے ویڈیو ٹوال ویورز